بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جی یہ میرا ڈیزائن ہے میرے سوٹ کا ڈیزائن ہے جو مجھے بہت پسند ہے اصل میں میں نے اسلام دعا کے لیے یہ کلپ لگایا تھا تاکہ میں آگے آپ کو کپڑے پروپر سے بتا سکوئیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا ہلکا پھلکا ساز سمر کے لیے ان بازوں کا آج کل بہت ترینڈ ہے آپ ایک لاسٹک ڈال لیں یا کونے تک ڈال لیں لیکن مجھے لگتا ہے کونے تک تو بہت زیادہ جو ہے نا گرمی لگے گی گلہ دیکھا آپ نے کیسے لپی کے ساتھ بنا ہوئے وہی لپی جو ہے یہاں پانچے پہ لگی ہوئی ہے اتنا زبردست ماشاءاللہ لگتا ہے سمپل کا سمپل اور گریس کی گریس یہ تو پٹہ ہے دوپٹے کی پلوں پہ ہے نا یہ دیکھیں اندر پٹی دیکھیں پھر اس کے اندر اسی لپی کو لگایا ہوا ہے جو بازوں پہ اور گلے پہ ہے یہ دوسرا ڈیسائن ہے انگرکھا سٹائل ہے یہ لیس اتنی پیاری ہے یہاں اتنی خوبصورت نظر نہیں آرہی لیکن یہ گھوٹے کی لیس ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی اتنی مہین ہے اتنی باریک بنی ہوئی ہے نا کہ بلکل نہیں لگ رہا کہ گرمی میں یہ چوبنے والی چیز ہے یہ دیکھیں انگرکھا دیکھیں یہاں پہ چوک دیا ہے کٹ ہے اتنا سا یہ اور امبریلا سٹائل میں ہے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ سوٹ بھی اور جی یہ تیسرا سوٹ ہے دیکھیں کدر خوبصورت اس کا کٹ ورک ہے جو کہ پہلے نہیں تھا پھر یہ کروایا گیا یہ دیکھیں یہاں دامن پہ بھی اس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے غور کیجئے یہ دامن پہ کٹ ورک کر کے نا باقی جو دیزائن اس کو یعنی دامن کی لیندھ پوری کرنے کے لیے ٹیشو لگایا گیا ہے یہاں پہ آرگینزا ہے یہ ٹیشو ہے پتہ نہیں اب ٹیلر کو پتہ ہوگا کیا لگایا ہے اس نے وہ لگایا ہو اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ جی ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے سمپل ہے لیکن اچھا لگتا ہے اگر بہت اوپر کر کے بنا ہو تو تھوڑا سا پنڈلی لنگی ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے یہاں یہاں پہ جو یہ ڈیزائن ہوتا ہے صحیح رہتا ہے مناسب رہتا ہے کیونکہ یہ پاؤں کے اوپر آ جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بہت زبردست ڈریس ہے یہ ب ہوئی اور بہت اچھی ڈیزائننگ ہوئی ہے اس کی یہ دپٹہ ہے سمپل دپٹہ رکھا ہے اس کے ساتھ کیونکہ ٹیشیو کے ساتھ دامن پہ کافی اچھا کام ہو گیا ہے اس کو پی کو کروالی ہے یہ تیسرا جوڑا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت اچھا کڑھائی ہوئی تھی گلے پہ اس لیے کسی ڈیزائنگ کی ضرورت نہیں ہے سمپل کٹ دی ہے لمبے پٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے بارڈر کے اس کے چھوٹے جوک رکھے ہیں بہت اچھا ل لگ رہے یہ بھی ماشاءاللہ یہ پوری چھوک والا ہے جو چھوٹے چھوک والا ایک اور ہے یہ دیکھیں سارے پائپنگ دے کے اندر بہت اچھا سا بہت پیارا سا دیکھیں چھوٹی چھوٹی ماہین سی لیس لگی ہوئی ہے بازوں پہ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ بھی بنے ہوئے ہیں کٹ ورک سٹیچنگ میں بنا ہوا ہے یہ اور یہ جی ہے نیکسٹ جوڑا اس کو دیکھیں غور سے دیکھیں بیل لگی ہوئی ہے بہت پیاری ماہین باریک فرنٹ پہ بھی بازوں کے اور وہاں ریسائننگ میں بھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بیل لگی ہوئی ہے دامن پہ بھی وہی بیل ہے اور جب اس کو الٹا کیا تھا تو دیکھا کتنا اچھا پیچ لگا ہوا ہے نیچے بہت صفائی کے ساتھ بہت خوبصورت یہ دیکھیں تو پٹ کے اوپر اسی طرح سے لیس لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت ماشاء اللہ یہ یہاں پہ اتنا نہیں نمائع ہو رہا لیکن یہ بہت خوبصورت سوٹ ہے یہ کوشش کیجئے کہ آپ بھی بنوائیے گا یہ اچھا یہ لپی کے ساتھ بنا ہوا ہے نیکسٹ جیزائن بازوں پہ لپی ہے اسی طرح سے دمیان میں لمبی پٹی کر کے پھر ایک سائٹ پہ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اتنی گریس آتی ہے نا اس میں جو بڑی پٹی اندر لگا کے لگائی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے لیس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اندر پلٹا ہے کپڑے کو پھر اس کے اندر لیس لگا کے تسلز لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت بہت اچھا جوڑا ہے پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے نا اگر آپ کو اس کی ریزائننگ اچھی لگے تو اس لے لیجئے گا یہ دیکھیں پائنچہ پہ بنا ہوا تھا سا ریزائن یہ ملا تھا یعنی ایمبرائیٹری کا پیچ اس کا ساتھ ہی اور یہ ہے اس کا دوپٹا ماشاء اللہ بہت پیارا جوڑا ہے یہ بھی یونیک سا ریزائن بنا ہوا ہے اس کے اوپر دیکھیں اس کے دوپٹے پہ بھی دیکھیں لگی ہوئی ہیں یہ بہت انہیں آج کے لیے بہت اچھی لگتی ہیں آرام سے بن بھی جاتی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں نا لوگ آتی ہے ایک گریس والی ماشاء اللہ بہت پیارا جوڑا ہے یہ بھی یہاں پہ آپ اس کا حساس لے سکتے ہیں بازو بھی اور درمیان میں جو پٹی رکھی ہوئی ہے وہ بھی سب آ رہا ہے اور جی یہاں پہ آ گیا ہے فروک بہت بڑی محنت سے بنا ہے یہ فروک اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں بنانا چاہیں تو ساری ڈیزائننگ بھی بتائی گئی ہے اس میں کیسے سلح ہے کیسے پیٹی بنیں کیسے بازو بنیں کیسے بازو کا بارڈر بنا ہر ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں بتائی گئی ہے بڑی محنت سے بہت محنت ہوئی ہے اس پہ کوئی بہت ہی جو شوقین ہو وہ بنائے اس کو اور یہ پارٹی ویر کے لیے فنکشن پہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھتے جائیے بس آپ اس کو دیکھیں کس قدر محنت ہوئی ہے اس پہ اور یہ کتنا اچھا پہنا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں اتنا اچھا نہیں لگ رہا ویڈیو میں لیکن پہنا ہوا یہ بہت اچھا لگتا ہے موٹر ہماری آٹو پہ ہے چل گئی ہے پتہ نہیں اب آپ کا آواز آ رہی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جیساں دیکھیں اس کا کتنی باریک بینی سے اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور ماشاء اللہ یہ بہت اچھا لگ رہی ہے آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہاں تک آپ نے ڈیزائن دیکھے ہیں اور کون سے آپ کو اچھے لگے ہیں کون سا آپ بنانا چاہیں گی یہ دیکھیں یہ ہے اس کی وہ جو ہے گھا گرا سا اس کا لک شوق دا کوئی مل نہیں شوق دا کوئی مل نہیں ہوں کیامرا کیپچر نہیں کر پا رہا اور وہاں ہیلو رہا ہے اس میں دکھانا جا رہی ہوں کہ سارا آپ کو نظر آئے کس طرح سے یہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں بھی اس میں چونٹیں ڈل گئی ہیں چونٹیں ڈلنے کے بعد بس اب یہ تیار ہو جائے گا اور بہت خوبصورت ہے گا یہ بھی ماشاءاللہ اور یہ ایک فروک ہے سمپل سی فروک ہے لیکن پہلی بھی بہت اچھی لگتی دیکھیں اس میں بھی فولڈ کر کے نیچے پٹی لگائی گئی ہے اس کلر کی جو تھوڑا بہت ڈیسائن تھا سورپ میں دیکھیں بازو کے اندر بھی اسی طرح سے پٹی دی گئی ہے ہر وقت جو ہے نا پائپنگ باہر نکلی ہوئی مجھے تو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کبھی کبھی میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اندر فولڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ کلیاں ڈلی ہوئی ہیں یہاں کے سائیڈ پہ بہت اچھی سی ماہین سی کلیاں ڈلی ہوئی ہیں اور بہت اچھا اس کا جو ہے نا فول اس کی بہت اچھی بنتی ہے یہ ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ سمارٹ سا یہ دپٹہ ہے دپٹے کو بھی لگی ہوئی ہے لیس باریک سی لیس لگا کے بہت گریس فل سوٹ بنا ہوا ہے یہ کو اور سمپل گھر میں پہننے کے لیے چوڑا ہے بہت سادہ سا بہت اچھا کھلا کھلا سا رنگ اس کے پانچو پہ دیکھیں ترچھا کٹ ہے یہ سیدھا کٹ نہیں ہے ترچھا کٹ ہے فرنٹ کی سائیڈ پہ اور دامن پہ بارڈر لگایا گیا ہے سمپل پٹی بنا کے بٹن ہے تین لگے ہوئے اور وی شیپ ہے اس کے بہت اچھا لگ رہی یہ بھی سادہ سا کھلکے پھلکے سمرب میں کپرے جو ہیں وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں یہ ابھی سلہ ہے گفت ملا ہے عید کا اس کو ابھی اسٹیچ ہونے کے لیے دینا ہے اور یہ جو ہمارا پلانٹ ہے